محمد ارفان صاحب کشمیری سے پوچھتے ہیں مفتیاب شاہ صاحب سے کہ قرض کی صورت میں لینا جائز ہے اور کب ناجائز ہوگا دیکھیں قرض لینے کی صورت میں چونکہ آدمی کے ذمہ کے ساتھ دوسرے کا حق متعلق ہو جاتا ہے اور حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے تو اس وجہ سے شریعت غیر ضروری طور پر قرض لینے کی حوصلہ افضائی نہیں کرتی تین شرطوں کے ساتھ قرض لینے کی گنجائش ہے ایک یہ کہ آدمی کو واقعی ضرورت ہو واقعی ضرورت سے مراد یہ ہے کہ اگر اس وقت قرض نہ لیا جائے تو آدمی حرج میں پڑ جائے ایک تو ہمارے معاشرے کی ضرورتیں ہیں جو ہم نے معاشرتی ضرورتیں بنا لی ہے جیسے شادی دھوم دھام سے کرنی ہے اس کے لئے قرضیں لیتے ہیں شادی میں غیر ضروری اخراجات کے لئے قرض لیتے ہیں تو یہ کوئی شرح ضرورت نہیں ہے ضرورت واقعی ہو تو تب قرض لیا جائے یہ پہلی شرط دوسری شرط یہ ہے کہ قرض لیتے وقت واپسی کی نیت ہو اگر واپس کرنے کی نیت نہ ہو تو اس پر حدیث میں سخت وعید آئی ہے ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی ہے کہ اللہ اس شخص کو برباد کر دے جو اس سے لوگوں کا مال ہتیانے کے لئے قرض لیتا ہے اور تیسری شرط یہ بھی ہے کہ آدمی اتنا قرض لے کہ جس کو واپس کرنے کیا امکان موجود ہو یعنی اس کے اسباب اور وسائل ایسے ہوں کہ کل کو وہ اس قرضے کو واپس کر سکتا ہو اپنی حد سے زیادہ پاؤں پیلانا اتنا زیادہ قرضہ لینا جس کی واپس کرنے کی اس میں استطاعات ہی نہ ہو یہ شران جائز نہیں